امید کرتی میرے ناظرین آپ خیر خیریت سے ہی ہوں گے کیونکہ ساترڈی ہے اور جو ہے ویکنڈ سٹارڈ ہو چکے ہیں کیونکہ سندے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر میں بات کروں گوورپرداروں کی تو سندے سندے ان کا آف ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سندے ان کا ہوتا تو ان کو ہوتا ہے بس آج ہم جلدی ہمیں گھر جلے جائیں اپنے کام نمٹا کے تاکہ فیملی کے ساتھ بھرپور ہم ٹائم تھے کیونکہ فیملی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ہرچکل ہماری سپیشٹی عوام ہیں وہ اپنی فیملی کو ٹائم اس طرح سے نہیں دے پاتی ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی اور ناظرین میں آپ کو بتاؤ جیسے کہ کل آپ کو بتا ہے کہ کشمیر دے تھا اور ہمارے پاکستانی عوام پاکستان کی بچے ہو یا بڑے ہو یا ناجوان ہو یا بڑے جو بھی ان سب نے بھرپور یہ جہدی کا اظہار کیا ہر بچے بچے کے ہاتھ میں کشمیر کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا تھا ان کو بتایا کہ کشمیر پاکستان سے الگ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل آپ کے شانہ بشانہ ہیں کیا انجیا سمجھتا ہے کہ کشمیر کو حاصل کرے گا یہ اس کی سوچ ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا نہیں سوچ سکتا کیونکہ ہمارے پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیر کے حق میں جس طرح سے کل پورا پاکستان میں ریلیا نکالی گئی اس میں کافی تعداد جو ہے بچوں کی بھی تھی اس نے بڑوں کی بھی تھی ہمارے جو اس زمان جنرل پاکستان بنتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی اس میں سپیچز کی گئی کئی اس طرح کی سیمنارز جو ہے اورگنائز کیے گئے انہوں نے وہاں پہ کشمیر کے لیے اچھی اچھی سپیچز کی ہیں کیونکہ کشمیر کے جب بات آتی ہے تو ہمارے اندر سے جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کی جو ایک وہ ان کے اوپر ایک گزر رہی ہے جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں ان کو کس طرح سے ان کو پورا لوگ ڈاؤن ہم نے کچھ عرصے لوگ ڈاؤن میں رہے تھا ہمیں احساس ہوا کہ ایک کتنا عجیب سا وہ پیڈیٹ ہوتا ہے آپ گھر میں قید ہو جائے آپ کو بند کر دیا جائے لیکن ہمارے اوپر کسی کسی میں کوئی تشدد نہیں تھا وہ ایک عالمی وبا تھی جس سے ہم سب گزر رہے تھے پھر بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں بہت خوش تھے اور اپنے میں ناظرین آپ کو بتاؤں اللہ کا قرمی کے ہر فیسلیٹی ہر سہولت ہونے کے باوجود اللہ نے کھانے کو دیا سب چیزیں آپ یہ تصور کریں جو ان کشمیری ہمارے بہن بھائیوں کے پر وہ چیز گزر رہی ہے ان کو کھانے پینے کی چیزیں میں حسن نہیں ہیں لائٹ بجلی مطلب کوئی ٹیلی فون رابطہ نہیں کسی قسم کا وہ اپنے عزیزوں ان کو نہیں پتا کہ ان کے ایک عزیز کا ہے اپنے سگی بہن بھائیوں کا اپنے گھر والوں کا نہیں پتا کہ انہیں کون کہاں ہے اس وقت کس حال میں ایک بہت ہی تکلیف دے یہ سیچویشن ہوتی ہے جب میں سوچتی ہوں کشمیر کے بارے میں اور ہم دیکھتے پوسٹ جب ہم چھوٹی چھوٹی سی نننی سی بچیوں کی میں بات کروں ان کے سر سے دپٹے کھیج کے ان کو کس طرح سے مارا جاتے ہیں تو ایک بھی بہت تکلیف دے بات ہے میں خود ایک لڑکی ہوں اور جب میں وہ چیزیں فیل کرتی ہوں کہ کس طرح سے ان کو مارا جاتا ہے ماں کے سامنے ان کے بچوں کو بری طرح سے ان کو درندگی سے مار مار کے ان کی جان لے لی جاتی ہے ان کو پر اس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے کئی لوگ جہاں ان کو انہوں نے جب فائر کیا ان کی بینائی چلی گئی وہ سب چیزیں میں جب وہ دیکھتی تو کیوں میں صرف ایک میرا سوال ہے ہم یہ مسلمان ہندو ہم ان چیزوں میں کیوں جاتے آپ یہ سوچیں آپ بھی تو انسان ہیں انسان کا درد رکھتے ہوئے اگر آپ یہ چیز فیل کریں کہ جو تکلیف اگر آپ کو دی جائے وہی تکلیف اس انسان کو بھی ہو سکتی ہے آپ کی گھر کے بچے کو ہلکی سی چھوٹے لگ جائے آپ اقدم سے بلگ جاتے والدین کے سامنے اگر بچے کو ہلکی سے اس کے ہاں جل جائے چھوٹا سی کٹ لگ جائے تو والدین کس طرح سے وہ تکلیف میں آ جاتے اور فورا اپنے بچے کی طرف بھاگتے ہیں جس ماں کے سامنے اس کے بچے کو بری طرح سے مار مار کے اس کی جان لے لی ہو اس کو کس طرح سے اس کو بیردردی سے اس کا جو ہے ان کو شہید کیا جائے میں قتل کا ورڈ استعمال نہیں کر رہی کیونکہ وہاں پہ جن لوگوں کے پر تشدد ہو رہا ہے وہ اسلام کے نام پہ ان کو مارا جا رہا ہے اور وہ سب شہید ہے وہ شہید ہے شہید کا ہی بہت بڑا رتب ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مار کے مسلمانوں کو کم کر دیں گے تو ان کی بھول ہے جو شہید کے رو ہوتی ہے اور شہید کا جو خون ہوتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے ان کو یہ سب چیزوں کے حساب دینے پڑیں گے میرے خاصے آج جو انڈیا میں جو اتنی مفلسی ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ان کی نسل جو ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ کچھ ایسا کر نہیں سکتے ہمارے پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا مرتے دم تک یہ ان کی سوچ ہے چاہے ہمیں جتنی جنگیاں لینی پڑے چاہے ہمیں اپنے جتنے بھی جانوں کے نظرانے دینے پڑے میں میری میری آنے والی نسل میرے پورا خاندان سب جو ہے پاکستان کی رہا پاکستانی عوام کے لئے قربان میری جان میں اگر میں بات کروں مجھے بھی موقع دیا جائے تو میں میں اس پلیٹ فارم سے جس طرح سے ہو سکتا اپنے الفاظوں سے اپنے بہن بھائیوں کا جو ہماری کشمیر میں وہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم اپنی ایک سیمپتی ایک ہمدردی ضائع کر سکتے لیکن اگر مجھے موقع ملے کہ آپ جائیں اور جہاں وہاں پہ جا کے جو ہے ان کے لئے کچھ کرے تو میں بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ میں بھی کیونکہ وہ میرے بہن بھائی ہیں جب میں اپنی بہن کو دیکھتا ہوں گا کسی چھوٹی سے تکلیف میں بھی اگر اللہ نہ کرے اگر وہ ہو تو مجھے میرا دل کس طرح سے وہ ہو جاتا ہے کہ میں فوری طور پر اس کا مسئلہ حل کروں اللہ نہ کرے کہ ہم پہ اس طرح کی سیچویشن ہو لیکن میں آج کے ٹوئنٹی ون با خبر کراچی کے پلیٹ فارم سے اپنی عوام سے جہاں ریکویسٹ کروں گی آپ لوگ کشمیری بہن بھائیوں کو جو ہے ہر نماز میں ہر دعا میں ان کو یاد رکھا کرے ان کے لیے ہم جا کی وہاں پہ ان سے لڑ نہیں سکتے ظاہری سی بات ہے حکومتی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ معاملات دیکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب جائے کل انہوں نے ایک اچھا وہ کیا ہے اس کشمیر کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ جو ان کی وہ ہیں سارے رابطے اور وہ سب چیزیں جو انہوں نے کہا ہے امران خان صاحب نے وہ ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر بہن بھائیوں کو ان کا حق دلا کے رہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہم 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 ہماری جو حکومتی جو ان کی وہ معاملات چل رہے ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں اچھے سے ہوں اور ہماری جو عوام میں میں بھی یہی جس طرح سے میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کے آپ یہ نہ سمجھیں میرے کشمیری بہن بھائیوں کہ ہم آپ کے آپ کو چھوڑ دیں گے ہم آپ جگہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں ترقی آتی جہاں کام اور غیر قانونی پارکنگ جیم کے سبب بنتی ہے تو اس حوال سے ہمیں بات کریں گے کہ کیا ہو جو ہاتھی جس میں نے لازٹ پروگرام میں ذکر کیا تھا میرے ساتھ موجود ہے گلوپل فاؤنڈیشن کے ایم ایس صاحب تو انہوں نے بتائی کس طرح سے جو ہے یہ پورا چارج مافیا چارج پارکنگ مافیا ہے وہ کس طرح سے جہاں وہ پورے قبضے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کون کون سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں وہ کس طرح سے جہاں مل کے یہ پورے اندرونی معاملات ہوتے کیونکہ ایک بندہ جو ہے اکیلے یہ اتنا بڑا جو ہے سسٹم نہیں چلا سکتا جب تک اس کے بیک سپورٹ رہا ہو بیک سپورٹ ہوتی ہے ہمارے کچھ اس طرح کے گورنمنٹ میں بھی گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ابھی کالی پھیڑے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹس کا امید کرتے ہیں ہمارے عوام کے وہ آئیں کیونکہ ہم نے سب کو آزمائے لیا لیکن اس طرح ہماری آزمائش پر ابھی تک جو ہے وہ ہمارے جو دعوے وعدے اور نارے کس میزے سب کر کر کے آتے ہیں وہ اس طرح سے اترتے نہیں ہیں ہم اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیونکہ جس طرح سے سیوریچ کا نظام کراچی کی سڑکیں ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہوئی بھی ہیں جس طرح سے کراچی شہر جو ہے وہ لاوارس ہو گیا ہے سو تیلیمہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اگر بات کروں میں اگر بات کروں پنجاب یا پھر اسلاعباد جیسے شہر ہوگی وہاں پہ ان کو بالکل مینٹین کیا ہوئے اس طرح کی جو ہے کیوں نہیں ان کو تکلیف ملتی ہے کیونکہ وہاں کے حکمران وہاں کے بلدیاتی انتخابات کے جن انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو ان کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بلکل اپنے امانداری اور آنسٹی سے کام کرتے ہیں کہ کراچی شہر میں یہ صورتحال کیوں ایسی بنتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ہمیں نہیں ڈیلیور کر رہی ہیں ہماری گورنمنٹ ہم ان سب پہ بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور جہاں بریک کی بعد ہم حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک یاران وطن کہتے ہیں کشمیر کو چندت چندت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی یہ میرے ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ایک شیر میں نے پڑھا ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لئے کچھ نہیں کر رہا اور پاکستانی عوام پاکستانی پولٹیشنز ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ چیز نہ بھولیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے شانہ بشار ہیں آپ کبھی بھی پاکستان اور پاکستانی عوام سے جہاں دور نہیں رہ سکتے اور ہم بھی جس طرح سے آپ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ہم آپ لوگ اپنی ایک اپنا حصہ سمجھتے ہیں ناظرین میں بات کروں ہمارے ہاتھ کیونکہ جب سردیاں سردیوں میں لوگ اپنے گھروں میں گھجاتے ہیں اگروں میں گھج جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں وائٹیمن ڈی کی قمی ہو جاتی ہے اس میں وائٹیمن ڈی جہاں ہمارے لئے بہت ضروری ہی ہے ہمارے ہدھیوں کے لئے مطنسانی جان کے لئے بارڈی کے لئے بہت انپورٹنڈ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی جہاں اقتصار کیوںکہ ہمارے ہاں جو لوگ ان میں ویکنس ہو جاتی ہے چک کرانے کی شکایت ہو جاتی ہے تو یہ اس جب کمی ہوتی ہے اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تب بھی یہ چیز آپ کے اندر اس کی کمی ہونے لگتی ہے اور آپ کی خراب ہونے لگتی ہے آپ کو ویکنس فیل ہونے لگتی ہے بالوں کا جھنڈا آپ کی نیلز خراب ہو جانا سکن ڈائمج ہونا یہ وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی جہاں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگی مہنگی دوائیں خرید کریں آپ لوگ جہاں وہ کیا کیا اگر آپ لوگ میڈیسن جو ہے وہ لے کے اور آپ لوگ جو ہے انجیکشن کے ذریعے جو افورڈ نہیں کر سکتا ایک سیمپل یہ ہے کہ آپ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں وائٹیمن ڈی آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویٹیمن سی ویٹیمن سی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وائٹیمن سی جو ہے وہ آج کل میں آپ کا بتاؤں یہ جو اورنجز جو ہوتا ہے کینو جو ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جس طرح سے ڈیفرن 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 جو پھل فروٹس ہوتا ہے ان کا آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے کیلے میں بھی ویٹیمن سی پایا جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سمارٹ کر لیں اور اس طرح سے میں آپ کا بتاؤں اس طرح جو وہ ہوتا ہے مالٹا جیسے کہا جاتا ہے میں اس کو مالٹا وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا کولیسٹرول آپ کی جو آپ کو بہت اچھا کر دیتا ہے سمارٹ ہوتا ہے اور لیمن گراس آپ اس کو دن میں دو دفاہ لیں آپ کے سکن آپ کے ہیئرز بہت شائنی ایک ہفتے آپ اس کو لیں ایک ہفتے میں آپ کا ویڈ جائے شروع ہو جائے اگر آپ بہت زیادہ ہیلتی ہیں آپ بلکل سمارٹ نظران نہیں آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنے اور اس کو دن میں دو دفاہ لیں بہت ہی اچھا ہے کیونکہ میں نے اس کو تقریباً دو تین مہینے پہلے کی بات ہے میں نے اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیا تھا کھانے کے بعد میں ضرور لیتی تھی صبح راشتر کی بات میں صبح اور رات کی کھانے میں اس سے لیا کرتی تھی اور بہت ہی مجھے اس سے فرد فرد لیکن اب تکر میں نے چھوڑی دیا کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ جو اتنا مزے کھانے لگتا ہے دیکھ اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی بلکہ لیمن کی طرح اس کی خوشبو ہوتی ہے ٹیسٹ لیس ہوتا ہے بسیکلی لیکن مجھے وہ پیکا پیکا سا وہ جنہوں سے نہیں پیا جا رہا تھا تو لیکن بہت اچھا ہے بہت فائدہ میں نے ہے کینو جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ زیادہ کھائے کیونکہ ابھی جس طرح سے دیکھیں اللہ کی قدرت ہے اللہ نے ہر سیزن میں کیونکہ ہم لوگ دھوپ سے بچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بلانکٹس میں گھج جانا اور اس طرح سے ہم لوگ دھوپ میں نہیں بیٹھ پاتے گی کیونکہ سردی میں ہم باہر جا کے بیٹھیں گے سردی بھی لگے گی ہوا بھی لگی گی طبیعت خراب ہونے کا لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں ہم گھروں میں گھج جاتے ہیں آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کورٹ کریں نہیں آپ کو میں بتا ہوں اچھا ہم سوکس پہنتے ہیں سوکس ہمیں ہمارا جو ہوتا ہے اللہ کے ایک نظام ہے کہ ہم لوگ مسلسل جب سوکس پہنے رکھتے تو ہمارے جسم کا ہوتا ہے پسینہ آنا جو سائٹنگ سے کہا جاتا ہے وہ جب تک آپ کی باڈی سے نہیں ختم ہوگا تو آپ لوگ آپ میں دس بیماریاں جو ہے وہ بھی جنم لے سکتی ہیں ہم لوگ موٹے موٹے سے ہم نے سائٹر پہن لیتے ہیں ہم نے سوکس پہن کے رکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے وہ نہیں ہو پاتا ہمارے اندر اللہ کے ایک نظام ہے کہ آپ کو پسینہ آئے آپ کی دس بیماریاں آپ کی جو ہے سکن وہ خراب جو ہے ہوتی اگر ہم نہیں ہم زیادہ دیکھیں اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں اے سی میں بیٹھنے سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتے ہیں اس سے آپ کو دس قسم کی بیماریاں لگ سکتے ہیں تو ہماریاں اے سی میں مطلب گھر میں اے سی ہے آفیس میں اے سی ہے گاڑی میں اے سی ہے ہم لوگوں نے وہ دھوپ میں وہ اس طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں رہی ہیں اور یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی جسم کا درد اور وہ تھک جاتے ہیں ساس بھول جاتی ہے یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ناظرین آپ لوگ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز بے شک آپ لوگ دس منٹ وک کریں اگر دادا آپ لوگ نہیں ہیں کہ ہم نہیں چل سکتے بہت زیادہ نہیں ہے کوئی تائم کہ آپ لوگوں نے کوئی ورک آؤٹ اسپیشلی جم میں جا کے کریں تو آپ لوگ گھر میں آپ لوگ دو تین دفعہ سٹیرز اپ ڈاؤن کریں آپ کے جوائنٹ سے وہ ورکنگ میں رہیں گے کیونکہ ہماری جوائنٹ سے وہ جام ہونے لگتے ہیں ہم سف جاتے ہیں آفیس میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد گھر پر جاتے ہیں سو جاتے ہیں پھر گارڑی میں بیٹھتے ہیں کوئی کام ہوتا ہے وہ کر کے ہماری چلنے پھرنے کی تو اب وہ روٹین رہی نہیں ہے تو آپ لوگ پلیز اپنا چلنے پھرنے کا پھرنے کا جو آپ لوگ آپ لوگ ضرور اپنے زندگی میں اس کو شامل کریں کیونکہ آپ کو ایک زندگی کا اہم حصہ ہے آپ کا کھانا بھی حضم ہو جگہ کھانا نہ حضم ہونے کی وجہ سے آپ کے میدہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تازابیات ہونے لگتے ہیں دس قسم کی اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پھر کھانا کھا کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح سے جو اپنے آپ کو مطلب کوئی وہی بہن جاتا ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں رہی ہے آپ لوگ فیزیکل ایکٹیوٹی جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو آپ لوگ اپنے زندگی میں ایک سمجھے کہ یہ ہمارے ایک بہت اہم امپورٹنٹ زندگی کا یہ کام ہے ہم نے اس کو ہر حال میں کرنا ہے میں بھی نہیں کرتی میں بھی نہیں کرتی لیکن ابھی کچھ دنوں سے جب میں نے اس کو شروع کیا تو میں بہت زیادہ بہتر فیل کر رہی ہوں ایک زہر ہوتا ہے آپ وک کرتے ہیں تو چلتے ہیں پھرتے ہیں آپ دس چیزیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دیں تو وہ دس منٹ ہوتے ہیں آپ اسے بہت کو سوچ بھی سکتے ہیں آپ وک کریں بہت اچھا ہی آپ کی زندگی میں آپ کو ناظرین ہم گفت کا سلطہ جاری رکھیں گے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ویجی ٹیبل جیسا سے میں نے فروٹ کا ذکر کیا یہ فروٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت اس کا امپورٹنٹ اور کردار ہوتا ہے آپ جب اسے کھاتے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کا فائدے ہوتا ہے میں جیسے کینوں کا ذکر کیا مالٹے کا ذکر کیا سیپ جو بھی بہت اچھا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فروٹ سیپ جو اس کا اہم کردار ہے تو آپ ضرور اس کو لیں تو اپنی ڈیلی آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے وہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے صبح کا ناشتہ نہیں کرتے لوگ تو آپ فروٹ لے لیں کیونکہ فروٹ یہ تو اپل اور یہ یہ تو ہر سیزن میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں بہت ایک چاہے اور بغیر ناشتے کی گھر سے نہ نکل کریں بے شک آپ دو تین ہی بائٹس لیں لیکن اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اپل ہو گیا فروٹ اپنے ناشتے کے بعد آپ جائے کیونکہ ہیو 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 بہت ساری غزائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں آئل ہیو سب چیزیں تو ہماری زندگی میں جائے آئل 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 بہت زیادہ ہو چکے تو آپ لوگ کھا رہے ناشتے کے بعد بے شک ایک گلاس جوز لیں یا پھر فروٹ آپ جائے کوئی بھی ایک لے لیں ہم ناظرین گفتو کے سلسل جاری رکھیں گے بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ہم بتائیں گے سبزیوں کی کیا کیا فوائد ہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 اپنے آپ کو نئی دھوپ میں جا کے بیٹھتے اور اس طرح کی فروٹس نہیں کھاتے جس طرح سے گریف فروٹ کے میں بات کروں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سہید کے لیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مالٹا کینو اور جو کیلے وغیرہ سیف جو ان کا ہی بہت اہم کردار ہوتا ہے آپ کے سہید کے لیے آپ اس کو اپنی ضرور فروٹ سیلڈ بنالیں فروٹ سیلڈ تو آپ ایسے بھی آج کل ہر گھر میں ہی جو ہے فروٹس وغیرہ تو ایزیلی آپ کو بتایا اب تو بہت ہی س اپنے ملوک لے 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 اور مصیب وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کھیرہ وغیرہ ڈال لیں وہ آپ کے فروٹ سیلڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر سپاکا ناشتے ہیں تو پیرے کا کھانا آپ نہیں کھانا چاہ رہے آپ ڈائیٹ نہیں لینا چاہ رہے آپ فروٹ سیلڈ کا استعمال کریں آج کے جو میں یہ آپ کو بات کر رہی ہوں سہت کے لئے کیونکہ میں نے سوچا کیا ہم جو اپنی نارمل روٹین میں ہم لوگ اس طرح سے نہیں توجہ دے پاتے آج میں آپ کو بتاؤں کی کس طرح سے اور کن کن چیزوں سے جو ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ میں باقابر کراچی مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کراچی کے یا سندھ کے حالات کے اوپر ہی ہم نظر ڈالے ہم اپنے اوپر بھی نظر ڈال سکتے ہیں اپنی بھی کیونکہ باقابر کراچی ہے تو اس میں انسان پولیٹکس فیشن سب چیزوں پر جیسے کہ میرے پروگرام کا مکتب ہر ہم آل اوور پروگرام کرتے ہیں سیاست 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 نہیں کرتے ہم مطلب ہر چیز ہستے مزاگ کرتے ہوئے سب چیزوں کو ہم لوگ لیتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو جیسے پولیٹیشنز آتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح میں نے سوچا کہ آج ہم بتائیں کہ سبزیوں میں کن کن چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہری مرچ انسان کی زندگی میں کتنا فائدہ پہ چاہتی ہے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑتی عمر کے ساتھ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مختلہ ہوتا ہے جیسے کہ آنکھوں میں دھندہ پانا چھانا جن کی بینائی کم ہو رہی ہوتی ہے وہ کیونکہ عمر کی بڑتی ہوئی وجہ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی نگاہیں آپ کی جسمانی کمزوریاں ہونے لگتی ہیں وہ یہی سب چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہماری کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں رہی اپنے دوروں میں جو خواتین کی تو انہوں نے بہت سلائی کڑائی اور اس طرح کے معاملات میں لگی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بہر خاص سے کیونکہ یہ سب چیزیں جائے اور آج کل کے جو نوجوان ہیں اگر میں ان عمر کی بات نہیں بڑتی عمر کی بات نہیں ہمارے کے جو نوجوان ہیں وہ بھی آج کل کیونکہ موبائل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بیغیر انسان کچھ نہیں ہے آج کے دور میں کیونکہ ہر انسان نے وہ بیشک کھائی نہیں لیکن موبائل اس کے پاس ہونا چاہیے موبائل کے بیغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ موبائ اس کے لیے آپ کے سامنے رہنا راتوں میں لیٹ نائٹ جو ہے موبائل استعمال کرنا وہ اس کی جو ریزز ہوتی ہیں جو اس کی شوائیں ہوتی ہیں وہ جب آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہیں تو وہ کتنی نقصاندیں ہوتی ہیں میں بات کر رہی تھی کہ دندہ پند آ جانا جسم میں شدید درد آپ کو درد جو ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہات ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ہری مرس کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور ان کی جو آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ب بھی مطلب ویسی رہتی ہے مطلب صحیح رہتی ہے وہ اس طرح سے وہ ویکنس نہیں ہوتی ہے بیمار کیونکہ جب آگر میں بات کرو ہری مرچ ہوتی ہے ہری مرچ جو ہوتی ہے وہ آپ کی جب جسم میں جاتی ہے تو وہ دس اس طرح کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ اس میں اللہ نے خدرتی اس طرح کی کوئی وہ چیز اس کے بیج میں رکھی ہے کہ وہ آپ کے اندرونی جو نظام ہے اس کو اس دس بیماریوں کو وہ ختم کرتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ فٹ رکھتی ہے آپ مرچی لگتی ہے سوری آپ کو دماغ اکڑا دماغ کھل جاتی ہے کیونکہ آپ کی کان جائے وہ شہائے شہائے ہونے لگتی ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جب میرچہ کھاتے ہیں مرچ چیز مجھے بیسے بہت زیادہ پسند ہے تو جب میرچ چیز ہوتی ہوں تو آپ اس کے اندرونی رکھتے ہیں کہ ہم فرش ہو گئے تو وہ ایک قدرتی چیز ہوتی ہے آپ کو اس کے بیماری بھی لگتی ہے پس ہی ن asked آپ کھاتے ہیں تو جب آپ کھاتے ہیں تو اندرونی جو وہ متوجہ پسند ہے کوئی آپ جو ہے گر کوئی کٹی آپ اپنے کھانے میں کھانے میں ایک آدھی رکھیں کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہے مہیدین کہتے ہیں کہ ہری مرچ میں وائٹیمن اے بی سی پایا جاتا ہے جس کے علاوہ آپ کو بتاؤں جب وائٹیمن اے بی سی مطلب آپ کو تینوں قسم کے وائٹیمن اس میں مل رہا ہے تو یہ تو مطلب بھرپور طریقے کے ایک وہ ہے آپ کے لئے پوری ایک سبجھے کہ آپ اس کو ایک ہری مرچ کھائیں گے تو آپ کو دس قسم کی بیماریوں سے درد اور ویکنس وغیرہ سے محفوظ رہا سکتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں جو کرونا کوویٹ کی وجہ سے آج کل جو ہم لوگ ڈسپوزیبل چیزوں کی طرف ہم لوگ کا رجھان زیادہ ہو چکا ہے ہمیں کبز بھی جو ہے وہ ڈسپوزیبل ہو رہے شاہی ہے سپون پلیٹس ہم لوگ باہر ہم کچھ بھی کھانے کے لئے جاتے ہیں تو ہم یہ ہی سوچ رہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کسی برسٹرین پر ہم جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کا یوز کیا وہ کب جو ہے وہ نہ ہم لوگ یوز کریں ہم لوگ ڈسپوزیبل میں ہی زیادہ پرفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں ہی کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں تو مائرین کا کہنا ہے کہ ڈسپوزیبل کب جو ہے اس میں اس قسم کی دس قسم کی بیماریاں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس مٹیریل سے بن رہا ہے کہاں بن رہا ہے کس فیکٹری میں بن رہا ہے کون کون سے اس میں کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی گرم چیز اس میں ڈالتے ہیں تو اندر جو کیمیکل ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے جو پلاسٹک ہے پلاسٹک اس کا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے پاس آتا ہے وہ تو توڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اگر ہم نیا لے کر آتے وہ ہارڈ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز گرم ڈال دیتے ہیں تو وہ ملٹ سا ہونے لگتا ہے اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو پلاسٹک ہوتی ہیں جو مٹیریل اس میں یوز کیا جاتا ہے کاغزی جسے وہ کہا جاتا ہے پلاسٹک یہ بھی ہوتے ہیں کچھ کاغزی وہ ہوتے ہیں گلاس مغیرہ ڈیسپوزیبل جو ہمارکیٹ میں ملتے ہیں ہر شاپ پر آپ کو ایزی دی مل چاہیں گے تو اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور کھانے میں یہ سائنسدانوں کی ریسرچ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں آپ اس کو یوٹیوب آپ جو گوگر آپ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کے نقصانات پتا چل جائیں گے کہ کس طرح سے یہ کھانے میں شامل ہوتا ہے اور یہ کینسل کا بھی سبب بن سکتا ہے کیونکہ جو اس میں کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں اس طرح کی جو اگر میں پلاسٹک یا پھر وہ کاغس جی اگر میں چیزوں کی بات کروں جو کاغس سے بنایا جاتا ہے پیپر سے بنایا جاتا ہے وہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھتے ہوں گے یہ جو کچھرہ چندے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جمع کر کر کے جو اپنے بیگز میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو بتا ہے یہ ری سائکل ہوتی ہیں ان کو دوبارہ فیکٹریز میں دیا جاتا ہے ان سے ان کو ان کا کوئی پروسس ہوتا ہے وہ اس کو ملٹ کر کے اس کو دوبارہ سے انہی سانچوں میں انہی اس میں دوبارہ سے اس کو ڈالتے ہیں اور اس کو مطلب اس طرح سے واش بھی نہیں کیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ اکثر کبھی اتفاق گیا تو میں لے کر آؤں گی آپ کو میں دکھاؤں گی آپ روشٹی میں یا ٹارچ مار کے آپ دیکھئے گا گلاس میں جو آپ کو جگہ جگہ جو اندر باری باری سے آپ کو ذرات نظر آئیں گے تو وہ ذرات اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ری سائکل کیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں دوبارہ سے اس کو جب بنائی جاتی ہیں تو اس کو اس طرح سے صفائی سے نہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس میں کس قسم کے کیمکلز یوز کیے جاتے ہوں گے جس چیز میں ہم گرم کھانا ڈالتے ہیں گرم کھانا جب ڈالتا ہے تو اس میں کیمکلز تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ کیمکل جب ہمارے اندر جاتے ہیں انسان جب وہ چیز کھاتا ہے کھانا یا کچھ بھی کوئی چیز پی رہے تو وہ کتنا نقصاندے ہوتا ہے اس سے کینسر کا بھی سبب ہو سکتا ہے اسکن ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو دس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں یہی تو ساری وجہات ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریوں میں ہم لوگ گھر چکے ہیں ہم میں نہیں پتا گیا اور ویسے جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ لوگ مہینے میں ایک آ دفعہ تو اپنا چیک اپ ضرور کرائے گا اگر ایک آ دفعہ نہیں تو آپ مہینے دو مہینے میں جا کے ڈاکٹر کو کے پاس وزٹ کریں اپنا پورا پروپر چیک اپ کروائیں کہ آپ کے اندر کون سی بیماری پل رہی ہے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں اپنا آپ کو پتا رہے گا کہ کوئی خون کی تو کسی قسم کی کوئی چیز ایسے سرکلیٹ نہیں کر رہی ہے یا اس قسم کی کوئی بیماری تو نہیں پیدا ہو رہی ہے جنم دے رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہمیں نہیں پتا ہم بہت زیادہ ریلیکس رہتے ہیں تھوڑا سا جسا میں درد ہوا ہم نے اس کو ایزیلی اگنور کر رہے تھے مطلب اس کو اتزادہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کے اوپر اور مطلب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اتنے سے بھی درد کو جو ہے اگنور نہ کریں آپ کو نہیں پتا وہ اتنا سا درد جو ہے جب آپ جس سے عمر آپ کی بڑھتی جاتی ہے وہ درد آپ کو وہ کب جا کے آپ کا حساس ہوگی وہ درد مجھے اس وقت ہوا تھا اور اب اس چیز کا مجھے حساس ہو رہا ہے کہ مجھے اس ٹیم پر وہ چیز دکھا دینی چاہیے دکٹر تو چوٹی چوٹی سی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے آئی سٹیٹ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے آپ کو دھندہ نظر آ رہا ہے تو آپ پوری طور پر جہاں ڈاکٹر کے پاس جائے اس کو دکھا ہے ہمارے آئے سپیشلس جائے وہ کافی اچھے ہیں کراچی میں تو اچھے بڑے بڑے سے ہسپٹلز گورنمنٹ ہسپٹلز گورنمنٹ نے ہماری کافی اس طرح کے ہسپٹلز بڑھائیں جہاں پر اچھے پروفیشنل لوگ آکے ڈاکٹرز بیٹھ رہے ہیں اور وہ بقاعدہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے لائف کال کا سلسلہ جا رہی ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ لوگ جو سوالات ہیں آپ ہم سے کنیکٹ رہے آپ ہم سے بات کریں میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ میرا جل شوکر جیسے ٹائم چینج ہوا ہے پہلے صبح میں تینو سے گیارہ ایک سے تین ہو چکے ہیں ہمارے شوکر ٹائم اور میرے ناظرین جو ہماری ویورز جو ہم سے بات کیا کرتے تھے اب جو ہے وہ میرے خواہ سے ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہ کہاں چلے گا تو اب میری شوکر ٹائم جو ہے ایک سے تین جو کہ آپ ہمیں اس ٹائم پہ ہم سے کانٹیک میں رہا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھا میں نے بات کی کالر کیا میرے ساتھ اتفاق سے کالر آگیا اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کے والپوسٹو آ رہی ہے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں کراچی سے نبی زفر بات کر رہا ہوں جی 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 کیسے آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں جی بتائیں ندیم صاحب جی میں یہ چاہوں گا کہ صحت من جنہینے کیلئے سب سے پہلے تو ہمیں ازا مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کم کھاؤ کم سو اور کم بولو اگر ہم ان تینوں اپنی دو پر عمل کریں جی تو ہمیں کافی فیادہ ہو سکتا ہے اور ہم کافی صحت میں رہ سکتے ہیں جی ہلاو جی جی کم کھاؤ کم سو کم بولو ان تین کیلو پر ہم حمل کریں تو کافی ہمیں فیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اپنے دین پر ہم صحیح حمل کریں گے اور سب سے پہلی بات ہے کہ صبح ہمیں بریک فاست جلدی کرنا چاہیے کہتے ہیں بلکہ دو یو بریک فاست لائے کنگ تو اپنے بریک فاست کو ہمیشہ کن کی طرح کریں اور بھرپور کھانا کھائیں کیونکہ جیتنا آپ بریک فاست کریں گے وہ آپ کو نقصان دے نہیں دے گا اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پیٹ نہیں ملے گا بلکہ ٹھیکا آپ نے ندیم کیونکہ جب ہم صبح ایک اچھی ناشتہ ایک اچھا ہم میل لیتے تو وہ کیونکہ ہمیں پورا دن گزارنا ہوتا ہے اور دوپہر کا کھانا اکثر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسکپ کر جاتے ہیں وہ نہیں وہ اس طرح سے کہیں مسروفیات کی وجہ سے بھول جاتے ہیں یا چلو ابھی لے لیں گے ابھی لے لیں گے وہ پھر ہوتے ہوتے لیت ہو جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ رات اور دن کا کھانا کیونکہ بھوک اتنی شدت کی لگی بھی ہوتی ہے کہ ہم دوڑوں چیزوں کا ایک ساتھی مطلب وہ ایوننگ میں ہی چلا جاتے ہیں وہ ڈینر ہی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک گیپ بہت زیادہ آ جاتے ہیں صبح جو ہم لوگ کو اچھا بھرپور ہیلتی بریک فارس کرنا چاہیے بریک فارس ہمیشہ آپ کو کنکی طرح کرنا چاہیے اور سہلی بات ہے کہ دین میں جتنے بھی ہمیں سیت کے اطول جو ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے بلکو ٹھیک کہ آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بلکو جیسے انہوں نے کہا کہ کم بولنا چاہیے کم کھانا چاہیے اور جو دین کے جو بتایا گیا ہے کہ اس چیزوں کا فالو کرے دین میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے نماز پڑھے وضو کرنے سے جہاں آپ کی بلک پرشیر ہائی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ مساء کرتے ہیں تو آپ کے جو یہ جگہیں ہوتی ہیں وہ آپ کی دماغ کی شریانوں ہوتی ہیں وہ کھلتی ہیں آپ کو آپ کے نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو بلکو سچتے میں جاتے ہیں تو وہ ایک اچھے طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے بلکو جو ہارڈ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بقاعدہ پابندی سے نماز پڑھنے کیونکہ نماز تو ایسے بھی فرض ہے ہم سب کو پڑھنی چاہیے تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جو اندرونی معاملات ہوتی ہیں کچھ لوگوں ہوتے ہیں ان کا خون گاڑا ہونے لگتا ہے تو نماز پڑھنے سے جو ہے وہ چیزیں سب بہتری کی طرف جاری ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے بھی یہ ایک بہتری وہ ہے کیونکہ نماز فرض ہے سب سے میں بارے بارے کہہ رہی ہے اللہ نے دیکھیں اللہ تعالی کی شان اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی نے کس طرح سے جو ہے انسان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات دی ہے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ آپ عمل کریں گے تو اس سے انسان کس طرح سے حلدی رہ سکتا ہے یا آپ گناہ کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ہر چیز انسان کو بتائیے لیکن ہمارے انسان اتنا مغن ہو چکا ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے کس کس طرح سے کتنی آسانی کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے ناظرین جس طرح سے بہت خوبصورت بات کی کم بولنے سے انسان آشکل کی جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے میں بات کروں خواتین کی بھی تو ان کی کم زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کے گھر خراب ہوتے ہیں اور بتمیزی کی وجہ سے کیونکہ جب آپ زیادہ بولیں گے تو اگلے جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کرے گا آپ کی بات اور جب وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا انہوں نے بہت اچھا یہ بات کی کہ کم بولیں کم کھائیں مطلب کم کھانے کا تو یہ نہیں ہوتا کہ ہاں اس طرح کہے کہ ایک حصہ آپ جو ہے اپنا بھوک کا رکھیں کیونکہ زیادہ کھانے سے بیماریاں جنم دے سکتی ہیں ہم اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں مزے کا لگ رہا ہوتے ہیں ہم نے بہت زیادہ کھانے ہوتے ہیں نہیں ایک حصہ جو ہے آپ اس کو بھوک کا چھوڑے جس کی وجہ سے آپ کو میں بتاؤں کی آپ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ میدہ بھی ڈسٹراب ہو جاتا ہے کم کھانے کی وجہ سے آپ کو آپ کے جو بیماریوں جو ہوتے ہیں وہ جنم نہیں اس طرح سے لے پاتے ہیں آپ کے اوپر بیماریوں سے اٹیک نہیں کر پاتے ہیں آپ اندرونی جب تک فٹ نہیں رہیں گے جب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ناظرین گستوکسے جاری رکھیں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں سہت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں خواتین میں آئرم کی کمی کے علامت کی وجہ کیا ہے ہمارے خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے خواتین ہیں وہ چھوٹے بچوں کو جس طرح سے موبائل پکڑا دیتی ہیں اور یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے اور چھوٹے بچوں کی جس طرح سے میں بات کروں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ دیکھتے ہیں گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے آئی سٹائٹ کے ان کے گلاسز ہوتے ہیں بہت موٹے موٹے وہ ان کے نمبرز آئے ہوئے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آپ جائے اگر وہاں پر آنکھوں کی ہسپتال میں آپ جائے وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی یہ آنکھوں کی ویکنس کی وجہ سے وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں آئی سٹائٹ بھی کوئی بھی ہوتی ہے اور ان کو چشمے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو وجوہات ہوتی ہیں یہ والدین کی مطلب وہ وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے اپنے بچے کو جو ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں چھوٹی عمر میں اور وہ مسلسل کارٹون دیکھ رہا ہے اس کو گیم کیلنا ہے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہے آج کل وہ اتنا زیادہ موبائل میں انوال جو سسٹمز ہمیں نہیں پتا جن ایپس کی بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ سب چیزیں وہ موبائل میں گز کے اپنے والدین کو چھکا رہا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے تو مطلب میں بہت حیران ہوتی ہوں وہ چیز میں سوشل میڈیا اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی لیکن میں اپنے گھر کی چھوٹی بہن میں اس کو دیکھتی ہوں ماشاء اللہ وہ بہت ایکٹیو رہتی ہے سوشل میڈیا پہ اور اس کو وہ چیزیں استعمال کرنی آتی ہیں جو جو مجھے استعمال کرنی نہیں آتی ہیں میں اس سے پوچھتا ہوں یہ کس طرح ہاں چھو گئے مجھے بتاؤ یہ کس طرح سے چلتا ہے مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ کے آج کل کے جو بچے وہ بڑوں سے زیادہ ایڈوانس ہو چکے یہی وجہاتیں موبائل دینے کی وجہ سی وہ ایڈوانس ہوئے ہیں ٹھیکے ایک طرف اگر ہم بات کریں کہ یہ ایک اچھا وہ ہے کہ بچوں میں ایڈنس آری ہے اس کے استعمال کرنے کا ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ہماری نئی ٹائکٹالوجی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا آنا چاہیے لیکن اس کا نقصان بھی ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں جسم میں خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ آئرین کی کمی ہوتی ہے جسم میں نے ذکر کیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 33 فیصد حاملہ خواتین اور 40 فیصد حاملہ خواتین اور 42 فیصد بچے آئرین کی کمی کی وجہ سے آئرین کی کمی کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہی ساروں وجوہات ہیں ہمارے جو خواتین ہیں وہ بچوں کو ساری کی ڈائیٹی دے پا رہی ہیں جنگ فورٹس ان کو دے دیتی ہیں کیا آپ جنگ فورٹس کی طرح ان کو پیسے دیتی ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہ کو جا کے کھا لیتے ہیں فورٹس اور اس طرح کی جوسز وغیرہ کا جو ہے ہمارے ہاں وہ رہا نہیں ہے کہ ہم فریش چیزوں کی طرف آئیں آنکھوں کے نیچے اگر میں بات کروں ڈارٹ سرکلز ڈارٹ سرکلز جو ہے وہ رات میں لیٹ نائٹ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ جب آپ لیٹ نائٹ موبائل استعمال کریں گے آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی اور نیند نا پوری ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پہ بھی زور پڑتا ہے آپ کی ڈارٹ سرکلز بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ میں ویکنس بھی ہو جاتی کیونکہ جب آپ کانسٹرینٹلی موبائل یوز کریں گے آپ کا دماغ جو ہے وہ موبائل میں لگا رہے گا آپ کا مطلب وہ ہو جاتے ہیں انسان زہری طور پر یہ موبائل استعمال کرنے والے لوگوں کا آپ دیکھیں جو بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں وہ زہری انتشار کے بھی اس میں رہتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے بات پر غصہ آجاتے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتے ہیں ویسے ان کو محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی بات جو ہوتی ہے اس پر وہ بہت زیادہ غصے میں بھی آجاتے ہیں یہ ساری وجہاتوں کی کیونکہ جب ہمارا دماغ ریلیکس نہیں ہوگا جب ہم ریلیکس نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح سے لوگوں کی حاضری جواب جو ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر آپ کو کسی نے سوال کیا اور آپ نے اس کا فوری طور پر جواب دیتے ہیں نہیں اس طرح سے نہیں کیونکہ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو فریش نہیں کریں گے تب تک آپ اس طرح سے اس چیز کا آنسر نہیں کر پائیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو راتوں میں لیٹ نائٹ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے ڈارٹ سرکرز ہو جاتے ہیں آج کل میں آپ نے دیکھاؤ گے جگہ جگہ میں بہترین قسم کے کیلے ملتے ہیں اور یہ تو بہت ہی سستا فروٹ ہے آپ اس کو کھائیں کیونکہ اس میں بہت آئرین ہوتا ہے اور اس میں بے تہاشا آئرین ہے آپ اپنے آنکھوں کے نیچے آپ اس کا mask بنا کر اپنا فس پر اپلائے کریں آپ کے فس کیلئے بہت اچھا ہے اس کو اپنا کھانے میں استعمال کریں بہتری سے بہت زیادہ آئرین کی مقدار پائیں جاتی ہے اور اپنے آنکھوں کے نیچے آپ اسے لگائیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے آپ آنکھوں کے نیچے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کے دار سرکرز ہیں وہ بھی کبر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ سب چیزیں کرنے کا ایک الگ بات ہے آپ جتے کہ اپنی نیند اپنی پوری نہیں کریں گے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے یہ ساری چیزیں اندر ہونے ہیں آپ کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے اور آپ جہاں بس آپ کی اب جہنی انتشار میں آپ رہتے ہیں تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ نیند پہلے اپنی پوری کریں کھانے بینے کا اچھا خیال رکھیں تب جا کے آپ ایک سہت مند اور ہیلتی لائف آپ جی سکتے ہیں جس طرح سے اب میں آپ کو بتا ہوں کہ لوگوں میں جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے کہ چکر کھڑے کھڑے چکر آ جانا اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا وجہات ہیں کہ خون کی کمی کی وجہ سے یہ سب چیز ہو دیتے ہو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کھانے پینے کی توجہ کھانے پینے کے اوپر بہترین طریقے سے توجہ دیں کیونکہ انسان جو ہے جو کماتے ہیں اپنے لئے کماتے ہیں اپنی اچھی لائف سٹائل کے لئے کماتے ہیں گزارنے کے لئے تو آپ لوگ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو کماتے ہیں آپ ادھر ادھر فالتی جنگ پورس کے بجائے یہ ہے کہ آپ اس کو ہیلتی اور فریش چیزوں کے اوپر اور نیچرل چیزوں کے اوپر جو اللہ کی قدرت ہے اس کو نماز کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ نماز آپ پڑھیں کیونکہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے جب آپ رکوم میں جاتے ہیں سجتے میں جاتے ہیں آپ جب کرڑے ہوتے ہیں دوبارہ تو آپ کی جسم کے ایک ایک چیز پارٹ جو وہ ورکنگ میں رہتا ہے بہترین ایکسرسائز ہے ہم گفتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک شورٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ کچھ پالٹی کر ایسی شکسیات ہیں جو کراچی میں ان کا اہم کردار ہے اور میں بات کروں جواد احمد جو کسی تاروف کے مہتاج نہیں ہے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے اور وہ اس پارٹی کے چھیر میں نے برابری پارٹی برابر کرنے کے بارے کراچی کے معاملات جب ہی وہ ہے وہ لوگ کو ان کا حق دلانے کے لیے ہیں ان کو بتانے کے لیے آئیں کہ آپ لوگوں کی کیا حقوق ہے اور وہ ابھی گورنمنٹ کو جو ہوا ہونے کے لیے ہے وہ اس لیے انہوں نے نام رکھا ہے برابری پارٹی تو میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کے صدر محمد آصف صحاب ان کا تعلق جابا آبری پارٹی سے ہے یہ صدر کراچی ڈیویجن کے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم موجود ہیں فرید عبرو جن کا تعلق پاکستan پارٹی سے ہے آپ کو بھی خوش آمدی سوگی ہے میں نے پروگرام میں آئے کیسے آپ پہلے سے یہ بتا ہے برابری پارٹی جس طرح سے میں دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ کی ایکٹیوٹیز آپ لوگ کافی سوشل کام بھی کر رہے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی جیسے کہ آپ نے کل ایک پورا ایونٹ آرگنائز کیا تھا اس نے بھی آپ نے کشمیر کے بہن بھائیوں کو حکم میں بات کی تو کچھ اپنی پارٹی کے بھی بارے میں بتا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سے بتا ہے اور ساتھیم ایسا فرید عبرو صاحب بھی ہے یہ بھی ماشیلہ سوشل ورکر بھی ہے ان کی کافی ان کی ایک اینجیو بھی اس سار میں چاہوں گی آپ اپنے اینجیو کا بھی نام بتا ہے ہماری اینجیو اس کا نام ہے پی زیڈ بیو پاکستان زندہ بارد بیسیک آرڈنیشن اس کا میں کراچی یوٹ ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں ارمین نادی رپڑو صاحب اس کے چیر میں نے جو ہالپلال ایس 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 پی انٹی کرپشن بھی ہیں نواب شاہ گیا تو یہ انجیو اس لیے بنائی ہے کہ جو بھی کراچی کے اندر مسئلہ مسائل ہو یا سندھ کے اندر ہو تعلیم کے سہت کے اور جس طریقہ کشمی دے تھا تو اس کے حوالے سے پورے سندھ کے اندر ہماری پارٹی نے جو یہ پرگرام اگرانس کرے انجیو نے اور ریڈیاں بھی لکا لیا ہم نے کراچی کے اندر بھی کلپ وقرام کیا میں نے دیکھا ہے فریس صاحب آپ کی مشاہلہ میں سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھتی رہتی ہوں آپ کی ایکٹیوٹیز کو میں دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ کا زیادہ فوکس ایڈوکیشن پہ ہے کیونکہ ہمارے تعلیم کا نظام اس طرح کا نہیں اور ساتھ ہی جو آسید صاحب ہے ان کا بھی ایڈوکیشن کے اوپر کیونکہ وہ کہا جاتا ہے پڑا لکھا ملچ ہوگا وہ ترقی کرے گا تو ہمارے ہاں کی جو عوام انہیں وہ تعلیم سے بہت زیادہ دور ہو چکے اور ویسے بھی اس کووٹ کی وجہ سے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تعلیم کا تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی پاکستان میں جو نا دیکھیں جو لسانی بنیادیں ہیں نا ان پہ آج تک کام نہیں ہوا اور برابری پارٹی کا وجود میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے ہمارے چیئرمنٹ صاحب کا دیکھیں انہوں نے یونائٹر نیشن میں بھی بہت کام کی ہیں اور فلائی کاموں میں بہت آگئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جسہ سے گلوکار جائے شہزاد روئے اور چیئرمنٹ جواد احمد صاحب نے مل کے تعلیم پہ جتنا کام کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا سوشل ورکر یا ایز ایک پارٹی کا لیڈر ہونے کے ناتے ابھی بھی جو تعلیم پہ کام ہے دیکھیں ان کی بنیادی وہ کہتے ہیں کہ جب پڑا لکھا پاکستان ہوگا باشور ہوگا ہر نوجوان تو تب ہی پاکستان میں خوشحالی اور ترقی ہوگی بلکہ صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ غربت اور بیروزگاری اور مہنگائی اس کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگوں کے بچے جو ہے وہ سکول جانے کی بجائے ان کو مجبوری میں جو ہے نا مزدوری کرنی پڑتی ہے مزدوری کرنی پڑتی ہے تو پاکستان میں ایسا نظام ہو جو جو ہماری پارٹی کہتی ہے کہ ہم ایسا نظام لائیں گے کہ جن کو یقصہ ہر مواقع جو ہے وہ سب کو ملے اور برابری کی سطح پر ملے جی آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کیونکہ ہمارے جس طرح سے آپ تعلیم کی طرف اس طرح کا رجحان نہیں ہے اور جب تعلیم جو ہے وہ شعور دلاتی ہے انسان میں اور جب ہمارے پڑے لکھے لوگ جب ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان پارٹیز کے ساتھ جوڑیں گے جہاں سے امران خان نے کہا تھا کہ ہم ایڈیوکیشن کے اوپر کافی زیادہ فوکس کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا وہ فوکس نہیں ہو پا رہا ہے اس طرح کا تعلیم نہیں بچوں کو دے پا رہے ہیں کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے ہم دور ہو گئے آن لائن سسٹم کا جس طرح سے کہا جا رہا تھا وہ اس طرح سے آن لائن سسٹم نہیں وہ ڈیلیور کر سکے کچھ لوگوں کے ایکسس نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہم ایڈیوکیشن حاصل کر سکے آن لائن کے لئے سر آپ کیا کہیں گے دیکھیں آپ آن لائن سسٹم ہمارے پاس اس لئے کامیاب نہیں ہو سکا کہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے میں امریکہ میں تھا میرے بچے امریکہ بڑھتے تھے تو وہاں پہ ہر سٹوڈنٹ کو فری آف کاؤس ایک لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے اب یہاں پہ جو بیسک ہے سیلری کراچی کے اندر یا پاکستان ان کے اندر وہ ایک لیبر کلاس کی اٹھارہ ہزار بیس ہزار تو وہ اپنے بچوں کو بیس پچی ہزار روپے کا فون انڈرویڈ کہاں سے خرید کے دیں انٹرنیٹر ان کو کہاں سے آبیلیبل ہوگا اس لئے ہمارا جو یہ ڈسٹرک ایسی میں اسکول چل رہا ہے سرور اسلامی اسکول یہ پچھلے آٹھ سال سے چل رہا ہے اور اس میں ہم نے فری آف کاؤس فیس رکھی بھی اور ملیر کے اندر بھی آپ نے پرگرام کیا ہے میرے سکول میں آپ آئیتے بہترین تعلیم آپ لوگ وہاں پہ جو ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے والدین ان کی سیلری اٹھارہ بیس ہزار روپے تو وہ اپنے بچوں کی دو تین ہزار فیس تو نہیں بھر سکتے تو ڈسٹرک ملیر میں جو سکول چل رہا ہے وہاں بھی جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے ان سے کوئی فیس نہیں ہے اور سرور اسلامی اسکول ڈسٹرک ایس میں جو چل رہا ہے محمود آباد کے اندر وہاں بھی جتنے بچے ہیں ساڑھے تین سو بچے پڑھ لیں اس کے اندر بھی فری آف کارسٹ وہ سکول ہم چلا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کے اندر بھی پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تلہ اس سسٹم کو اور زیادہ بہتر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسٹرک ملیر اور ڈسٹرک ایس کے اندر فری میڈیکل کیمپ بھی ہم سر جس طرح سے اب میں بات کروں بلدیاتی نظام کے حوالے سے پچھلہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ کافی مایوس کن رہا ہے ایم کیوم پیپلز پارٹی سے نراز نظر آتی رہی تو کیا آپ کو لگتے کہ اس بار بھی ایسی ہوگا دیکھیں ایم کیوم کے بارے میں تو وہ سال کے بارہ مہینی لوگوں سے نراز رہتے ہیں کبھی وہ عمران خان سے نراز ہو جاتے ہیں لیکن ان کا تین بار میئر بنائے کراچی کا لاس ٹائم بھی انہی کا میئر تھا آپ پورے شہر میں دیکھ لیں کہ آوارہ کتوں کی بھرمار ہے اس کے بعد ان کی میڈیسن ایبیلیبل نہیں ہے پھر پورے شہر میں سپائی کا نظام وہ بھی بلدیاتی اداروں کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کیا کام کیا کیا نہیں کرا اس طرح آپ لوگ کے سامنے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کوئی کام کیا ہے اس طرح مجھے تو کوئی ڈیلیور نہیں کرتا ہے میں کراچی میں نظر آ رہے مصطفیٰ کمال کے دور میں جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہ ہی آپ کے سامنے اب آپ کونسے علاقے سے الیکشن لینے جا رہے ہیں میں اس وقت جو ہوں کیڈی نیٹ فرس ٹائم دسٹرک ایس سے میرا ہے رادہ انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ پارٹی جہاں سے ہدایت دے گی دسٹرک ایس سے وہ کہیں یا جہاں سے کہیں گے میں حاضر ہوں پارٹی کے لیے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ برپور کام کیا جائے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دسٹرک ایس میں آپ نے بولا کہ میں وہاں سے میری کوشش کے وہاں پہ ہم الیکشن وہاں سے لڑے اور وہاں پہ ہم کام کریں تو آپ کو دسٹرک ایس کے کیا کہ ہم اس نے مسائل نظر آتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ دسٹرک ایس پہ ہی آپ نے حد سنا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو میری ریائش جو ہے شروع سے پی سی چھ بلوگ ٹو میں تھی اور یہ پیپر سیکرٹیٹ ہمارا پارٹی کا آفیس ہے یہ بھی دسٹرک ایس کے اندر آتا ہے پھر یہاں سے لے کے سفورہ بھوٹ تک یہ علاقہ ایک ساتھ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ملیر کے اندر ہی ہماری ورکنگ بہت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ مجھے وہ ایس کے اندر ٹکٹ دے یا ملیر پہ دے جہاں سے پارٹی ہدایت دے گی مجھے جس سیٹ پہ بولیں گے میں ان کے لئے حاضر ہوں بے لاؤس میں یہ چاہتا ہوں کہ کام کر کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پاکستان میں برابری پارٹی کا کیا وجود ہے جی برابری پارٹی کا پاکستان میں وجود آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ کسی ایک فرد کی پارٹی نہیں ہے نہ یہ ایک طبقے کی پارٹی ہے جن کو آج تک جن کے لئے وعدے اور نعرے لگائے گئے ہیں یہ ان کی پارٹی ہے کہ اب وہ اس میں شامل ہو کیونکہ یہ پارٹی نینانوے فیصد لوگوں کو اپروش کرتی ہے ان کی بات کرتی ہے جن کے لئے نہ آج تک ایڈوکیشن پہ جو ہے کوئی کام ہوا اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں آپ لے لیں تو نینانوے فیصد تو جسہ سے ستر سالوں سے یا جب کا پاکستان بنائے پس رہے ہماری پارٹی پہلی دفعہ یہ اپرچونٹی دینے کے لئے اس ملک میں یہ جو ہے ہم قائم ہوئی ہے کہ ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور جو محنت کش ہے پڑھا لکھا نوجوان جس محنت کش طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اقتدار میں عوانوں تک جائیں گے تو اپنے لئے پالیسیز جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے ان کو پتہ ہے ہمارے مسئلے مسائل کے ہیں دیکھیں ایک ایک بندہ جو سلور سپون لے کے پیدا ہوا ہے اس کو ایک عام آدمی کا کیا پتہ کی ایک عام آدمی کی ضروریات کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارہ قصہ سے دیکھیں جی سب سے پہلے میں جو ہمارے چیئرمن کی آوازوں اور ہماری ہے کہ غورمنٹ نے رکھی ہے سترہ ہزار پہ ڈیلی ویجز وہ سوری یہ میکسیمم جو ہے وہ یہ رکھی ہے جو لیبر ہے ہماری مزدور جی لیبر طبقہ تو سترہ ہزار تو بہت دور کی بات ہے کسی کو دس ہزار بھی نہیں مل رہا تو پہلے تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ حکومت جو رکھی ہے جو ہے وہ سترہ ہزار اس پہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت کم ہے کہ سترہ ہزار پہ کیا جی جی اس وقت کم از کم کم از کم ففٹی تھوزن جو ہے ہونی چاہیے جس میں ایک عام مصوتر طبقہ جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر سکے اور ہمارا جسا سے ابھی پچھلے دنوں اس پہ ہم بہت ساری انجیوز پہ بھی اور لوگوں کو جا جا کے گھر گھر بھی اور ہر پلیٹ فارم پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو نائنصافی ہیں ستر سالوں سے ہوتی آئی کوئی تو آکے جو ہے ان کو چیج کرے کوئی تو آکے ان کو ختم کرے جو محومی ہیں رہ گئی ہیں ان میں ان لوگوں کے کوئی تو آنسو پہنچنے والا ہے اور ہماری پارٹی کا بیسیکلی جو سٹیکچر اور ورجود وہ ایک عام آدمی کے لیے دیکھیں کہتے ہیں مافیا تو مافیا میں کون ہے چند لوگ چند گھرانے اور وہی ملک پہ راج کرتے آئے اور ہم کہتے ہیں جب تک ایک عام آدمی ایک عام گھر کا بندہ جب آوانوں میں جائے گا تو اس کو درد بھی ہوگا اپنے ملک کے لیے بھی اپنی قوم باقی تو سب آتے ہیں یہاں پہ پاور اور پیسہ بنانے کے لیے تو واحد ہماری پارٹی کے ہمیں اگر ملک کو ترقی اور عوام جو پسے ہوا طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آنے تو ایمانداری سے آپ کام کرنا ہوگا تب ہی یہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا بلکہ آپ نے ٹھیک کا ہمارے ساتھ موجود ہے فرید عبرو صاحب اور محمد عاصل صاحب ہم اس پہ حصے پہ جو ہے پہ کفتو کریں گے پہ لیں گے ہمارے ساتھ کم بیک نازرین ویلکم بیک جیسے میں نے ذکری کیا کہ ہم گفتگی سے جاری رکھیں گے ہم بات کریں گے بدیاتی نظام کے حوالے سے کیونکہ پہلے جو نظام تھا بڑے دعوے وادے کیے گئے لیکن اس طرح ہمکہ اباں کو نہیں ڈیلیور کیا گیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں فرید عبرو صاحب اور ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق فرید عبرو صاحب کا تعلق پاکستان بیپلز پارٹی سے ہے اور اب محمد عاصف صاحب جو بھرابری پارٹی جو کہ وہ کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے میں بات کرنے جواد احمد صاحب جو سنگر ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لئے بڑے بڑے خوبصورت سے جائے ملی نقمے نیشنل سانگز انہوں نے بہت خوبصورتی سے گئے ہیں اور وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو میری خدمات رہی ہیں پاکستانی عوام کے لئے اس کو میں کچھ اپنی ایکٹیوٹیز میں شامل کروں تو انہوں نے اپنی یہ پارٹی بنائی ہے برابری پارٹی اور وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں ہی پوچھوں گی کیونکہ جس طرح سے اور پالٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بڑی دعوے وادے کی ہے اور آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے اسی حاصل سے تو آپ نے ایک نئی پارٹی کا انتخاب کیوں کیا برابری پارٹی کا آپ نے ایسا کیا اس میں دیکھا کیا ان کا منشور ہے جو آپ نے صرف برابری پارٹی کا انتخاب کیا جبکہ اور جو پارٹیز ہیں وہ تو ماشاءاللہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں نہیں مطلب کرتی نظر آ رہی تھی سوال ہے ہو گیا لیکن تھی لیکن اس طر ہاں کب نہیں ڈیلیور کر پا رہے تھا آپ نے صرف اسی کا انتخاب کیوں کیا جبکہ ان کا نام بھی ہے ان پارٹیز کا جی بالکل آپ نے سوال بہت اچھا کیا دیکھیں جی بنیادی طور پہ ہر بندہ جیا وہ چاہتا ہے کہ مجھے جینا میرے پاس ایک پاور ہو اور اس کے بعد پھر اگر خدمت کی بات کرے تو خدمت سوچ کر کوئی نہیں آتا تو اس پارٹی کا میں پیپس پارٹی کا میں کارکن بہت جیالا کارکن تھا تو میں نے دیکھا کہ جب سرمایہ دار اور جاگیر دار جس کی ہمارے جو ہے وہ چیئرمن صاحب بات کرتے ہیں ہمیشہ اور تمام لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے مافیا تو یہ مافیا تو ان کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے اسی مافیا کو ختم کرنے کے لیے ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ ہم عام آدمی عام لوگوں کو لائیں ان کو عوانوں تک لے کے جائیں جو پڑے لکھے باشور لوگ ہیں جو ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں ان سے نہ کہ یہی بارییں لیں اور جو آنسٹی کے ساتھ اس ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں اور انہی ہم چوائز کر رہے ہیں ورنہ اگر ہو ایسا کہ جسا سے پی ٹی آئی نے کہا کچھ اور کیا کچھ وہی لوگ وہ پیپس پارٹی کے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں مسلم جگرون کی ہیں تو مطلب جو تمام پارٹی سے جو پہلے ہی پاور میں رہے وہ انہوں نے اکٹھے کر کے اور الیکٹبل کی سیاست تو ہم لوگ کہتے ہیں بھلے وقت لگے لیکن الیکٹبل کی سیاست نہیں ہمیں چاہیے جو حقیقی قیادت جب حقیقی قیادت پاکستان میں آئے گی سیاست نہیں چاہیے آپ کو آپ لوگ چاہیے کہ عوام جو آپ لوگ کو الیکٹ کرے ان ورس کا صحیح سے جو ہے کاؤنٹ اور پھر آپ لوگ آئے جی اور سب سے بڑی بات دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگ جب عوانوں تک پہنچیں گے تو تب ہی ملک جو ہے وہ اپنی سندھ میں چلے گا کیونکہ چند لوگ اپنی مفاد کی خاطر اگر ملک میں آتے ہیں تو وہ ملک کے لیے نہیں وہ اپنے لیے آتے ہیں جس دن کوئی ملک کے لیے آئے گا ہمارا ملک بھی ہمارے ملک میں کیا چیز کی کمی ہے آپ مجھے بتا دیجئے کسی چیز کی کمی نہیں ہے سب چیزیں موجود ہیں اب وہ بات اللہ کی کہ ہم ان ساری چیزوں سے خود دور ہو گئے ملاوٹیں تنی ہو گئی ہیں صحیح والی فریس صاحب ہیں دیکھیں جی ملاوٹیں تو اس کا بھی روک تھام جو ہے وہ آہ میرا خیال یہ کام وزیراعظم کا نہیں ہے یہ ڈی سیوز کا ہے اور آہ جو ان کے نیچے ہیں دیکھیں ایک ڈی سیوز ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے اپنے علاقے میں جو ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھنا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے ملک میں دیکھیں یہ ایٹی پرسنٹ آہ زہرات والا ملک ہے جو ہے وہ اس میں چاروں موسم ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ملک میں کونسی چیز کی کمی ہے فروٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ جتنا ذائقہ ہمارے ملک میں فروٹ کا ہے دنیا میں کسی بھی ملک کے فروٹ میں نہیں ہے حقیقت بات ہے ویجیٹیبلز آپ لے لو تو اس میں ہمارے ملک کا کوئی سانی نہیں ہے شیوگر میں لے لیں تو پوری دنیا میں شیوگر سب سے بیسٹ جو ہے وہ پروڈوس ہمارے ملک میں ہوتی ہے تو جب کسی اس ملک میں چیز کی کمی نہیں ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں اور ہمارے ملک میں تو اتنی مہنگائی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ہم ایگری کلچر ملک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسانوں سے خرید کے اور منڈیوں تک پنچاتی ہے تو اسی لیے ایک قیمت جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے یہاں جو ہے وہ ایک کسان سے جو ہے وہ آگے دس لوگوں تک پہنچ کے پھر منڈیوں میں اور عام سارفین تک پہنچ دیا جب تو وہ تقریباً دگنی تکنی کیمت ہو چکی ہوتی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سر ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کی کیا تیاری ہے جی ہماری پارٹی کا بھرپورج ہے وہ اس میں کنٹیبیوشن ہوگا اور انشاءاللہ دیکھئے گا لوگ باشور ہو رہے ہیں کیونکہ جتی بھی آج تک پارٹی ہیں جو وجود میں ہیں اور اقتدار میں ہیں انہوں نے وعدے اور نعرے تو بہت لگائے لیکن کسی کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں دیں گے کہ ان کو ورڈ ڈالیں یا ان کے لیے نعرے لگائیں آئیں اس پارٹی میں شامل ہو اپنے لیے نعرے اور اپنے لوگوں سے خود وعدے کریں جو پورے کرنے ہیں بلکل سر جب پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی انہوں نے ایسی دعوے وعدے کیے کہ ہم آئیں گے نوجوانوں کے نوکریاں دیں گے اتنی سکیمز نکالیں گے انہوں نے کافی چارمز دکھائے دیں کافی ڈریمز دکھائے دیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی وہی چیزیں وہی الفاظ آپ لوگوں کے لیکن اس طرح سے آپ لوگ عوام کی امیدوں پر اتریں گے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور لوگ بہت مایوس ہیں اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسہ سے یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ عمران خان کو صرف وزیراعظم بننے کا شوق تھا ہمارے چیرمن صاحب ان کو وزیراعظم بننے کا شوق نہیں ہے وہ اس وقت بھی کرنٹ چیرمن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کل اقتدار میں اگر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں تو جو میری ٹیم میں بیس پرفارم کرنے والا ہوگا جو ملک کو بہتر ڈلیور کر سکتا ہوگا اس کو وزیراعظم ہم نامزد کریں گے اور جب اس ملک میں حقیقی قیادت آئے گی تو آپ دیکھیں گا جس ملک میں حقیقی قیادت آئی ہیں ان ملکوں نے میرا خیال جو ہے وہ صدیوں نے چند سالوں میں ترقییں کیے اس کی مثالیں میں بہت ساری دے سکتا ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ باشاور ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جس ملک میں آنسٹری کے ساتھ کام ہوا ہے وہاں ترقی دن اور رات اور وہ چند سالوں میں جس طرح سے ہم ترقی کی مثال لے لیں ہم جو ہے وہ ملیشیا کی لے لیں اور اس طرح سے دیکھیں سوڈان جو اتنا غریب ملک اس نے ایک ہی ان کا واحد لیڈر جو ابھی ہے کرنٹ تو وہ دو سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کیے کہ وہ ہم سے بھی جو ہے وہ کرنسی میں اوپر چلا گیا ہے ایون ایون ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے ہم سے افغانستان بھی اوپر چلا گیا ہے تو یہ لمح فکری ہے صحیح بات ہے واقعی بہت فکر کی بات ہے کہ یہ سب معاملات کب آئے گی تبدیلی کب ہوں گے فرید صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی کراچی کو پانی کب ملے گا کراچی کی سڑکیں کب بنیں گی کراچی سے کچھرہ کب اٹھے جاؤ کراچی کو پانی تب ملے گا سڑکیں تب بنیں گی جب یہاں کے لوکل نمائندے لوکل ایریا سے منتخب ہوں گے جس طریقے سے آپ کو بتائیں گے جو جترے بھی مسئلے مسائل ہیں سڑکوں کے پانی کے کچھرے کے یہ آتے ہیں لوکل گورنمنٹ پہ بدقسمت سے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمارا ہے ایک دفعہ چلتا ہے ایک دفعہ بریک ہو جاتا ہے ایک دفعہ چلتا ہے ایک دفعہ بریک ہو جاتا ہے اچھا ڈسٹرکٹ چیئرمینٹ کچھ ہمارے پیپس پارٹی کے ہوتے ہیں باقی زیادہ تر متحدہ کہ آپ کو بتائیں آتے رہے ہیں پیشے جالے دور میں اس وقت میری آپ کے میڈیا کے ثروت دوستوں سے یہی غزارش ہے تمام لوگوں سے جو پارٹی چھوڑ کے جا بھی چکے ہیں اور جیسے آسیب بھائی نے کہا کہ پرانے جیالے ہیں کہ آسیب بھائی دوبارہ پارٹی کو جوائن کریں پیپس پارٹی کو ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور جتنے ہمارے دوست ساتھی ہماری پارٹی سے جا چکے ہیں میری آپ کے ثروت آپ کے چلنگ کے ثروت ان سے غزارش ہے کہ آئیں پیپس پارٹی میں شامل ہوں اور جو پوٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان آپ دیکھیں ستر سال سے لوگ آج تک بچارے مانگ رہے ہیں تو وہ چیزیں تب ہی پوری ہوں گی جب ہمارے اندر ایکہ ہوگا اب ایک ایریے میں اگر نازیم ہماری پارٹی کا ہے کانسٹر دوسری پارٹی کا ہے نائب نازیم تیسری پارٹی کا ہے وہ مل کے کام ہی نہیں کر پاتے یہ کام تب ہی ہوگا جب بیسک ٹیم کانسٹر سے لے کے چیئرمنٹ تک ہمارا ہو اور ہمارے سے مراد یہ نہیں ہماری پارٹی کا ہو ایسے بندے کو آپ ووٹ دیں جس کو آپ کو پتا ہو کہ اپنی ذات کیلئے کوئی فائدہ نہیں چاہیے وہ آپ لوگ کے لئے کام کرنا چاہتا ہے صحیح فریصہ آپ نے بلکہ ٹھیک بات کی لیکن اتنی ٹائم پیپرز پارٹی کی حکومت رہی ہے انہوں نے عوام کے لئے کیا دلیور کیا عوام کو کس قسم کی انہوں نے فیسیلیٹیز پروائیڈ کیا حال آپ کے سامنے سر عدرور حسین کا بالکل آپ نے حال بتایا ہمارے سامنے اور کہاں دیدئیز ہے مراد جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے اور جب سے میں ایکٹیوٹیز کر رہا تھا پاکستان آنے کے بعد آپ کھولی کچیری بھی آپ نے پرگرام کیا ہمارے سکولویں پرگرام کیے اور لاس منت ہم نے اکلیتی برادری کے اندر آسیب بھائی نے میں نے مشترکہ طور پر جا کے لوگوں کے اندر بسترے باٹے ہم نے راشن باٹے اچھا اس میں کوئی تعلق یہ نہیں ہے کہ آسیب بھائی کی پارٹی ان کو پیسے دے رہی ہے یا ہم کوئی پارٹی فنڈ لے رہے ہیں یہ جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ ہم ذاتی طور پر خود کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر سیں لیکن جب تک ہمارے بندے منتخب نہیں ہوں گے اب آپ کی ارئیے میں پانی کا مسائل ہے اگر وہاں پہ چیئرمن ہمارے نہیں ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے کہنے پہ کام تو نہیں کرے گا وہ کام کرے گا اسی پارٹی کے جس کے وحاف پہ وہ آیا ہے تو میری لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اس والے بلدیاتی الیکشن کے اندر چینجز لائیں ایسے بندوں کو ووٹ دیں اور ایسے بندوں کو منتخب کریں جو اس علاقے کے اندر جینئر ورکر ہیں اور کام کر رہے ہیں کام اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں جن کو درد ہے کہ ہماری ایریا میں صفائی ہونی چاہیے لائٹ کے مسئلے مسائل ہیں پانی کے مسئلے مسائل ہیں کٹر کے ڈکن نہیں ہے بہت سی جگہیں ایسی ہیں سٹی ایریا ون ٹو فور کورنگی جس میں ذات کی کورو پر میں نے کٹر کے ڈکن لگوایا علاقے وہاں کے ناظرین جو ہیں مطبعہ کے ہیں آپ کے ایکٹیوٹیز میں دیکھتے رہتی ہیں لیکن سر بات یہ کہ آپ بات کریں کورویڈ کی کورونا کی بات کر رہے ہیں اس میں ہماری جو حکومتی پارٹیز ہیں جو حکومت میں ہیں انہوں نے آپ نے بقول آپ کی کہ انہوں نے کام کیا پاکستان بیورس پارٹی نے بھی کام کیا لیکن مجھے آن گراؤنڈ کوئی رمائندہ نظر نہیں ہے اپنی مدد آپ کے طرح سب نہیں کیا صرف انجیوز مجھے نظر ہیں جن انجیوز نے عوام کو ان کی خدمت کی ہے اور جو اگر میں مان رہتی چلے پاکستان بیورس پارٹی نے لوگوں کے لئے کچھ بھیجایا مستحی افراد کے لئے کچھ چیزیں بھیجوائے لیکن وہ جن کے ہینڈ اوگر کی گئی انہوں نے اپنے اپنوں میں تقسیم کر لی اس پہ دیکھیں وفاکی گورنمنٹ ہماری نہیں ہماری سبائی گورنمنٹ ہے ہمارے صدر ہیں کراچی کے سعید غنی صاحب سعید غنی کو میں سالوں سے جانتا ہوں میرے بڑے بائیوں کی طرح ہے وہ واحد بندہ ہے جو اگر آپ کو پیپر سیکرٹیٹ نہیں ملے گا تو اپنے گھر میں ڈیلی آفیس کے اندر بیٹھتے ہیں سعید غنی خون تو اٹھاتے نہیں آپ بات کریں گھر میں ملیں گے نہیں بلکل آپ کالا پول ابھی چلے جائیں شام میں ہر وقت شام میں لوگوں کے لئے ہمارے بات ہمارے بات ہمارے بات ہمارے بات ہمارے بات ہمارے بات سعید بھائی میں بیٹھ پیچھے سعید بھائی میں بیٹھ پیچھے سعید بھائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ڈیلی شام کو اپنے اریا میں سٹنگ کرتے ہیں لوگوں کے مسئلہ مسائل سنتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسائل زیادہ ہیں ان کو ہلونے میں ٹائم تو لگے گا ایسا تو نہیں ہے ایک دن میں آپ بولیں گے پورے ڈسٹرک کے مسئلہ مسائل یا پورے علاقے کے مسئلہ مسائل ہو جائے لیکن وہ بندہ آپ کو ایکٹیپ ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کال کی ہو نہ اٹھائی ہو میری تو عالمدلہ بات ہو جاتی ہے ان سے جب ان کے کرونا تو پھر ایک قرآن بھی کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے تو خیر عالمدلہ صحیح اچھا رسپونڈ کرتے ہیں لوگوں بھی اچھا رسپونڈ کرتے ہیں کیونکہ بلدیات الیکشن ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پلاننگ ہے کیا انہوں نے سوچ ہے کس طرح سے کام کر رہے ہیں عوام سے کیا امید رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے ہماری امید یہ ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں موقع دیں بلدیات الیکشن کے اندر تاکہ ہم ان کی خدمت کریں ہر طریقے سے ہر لیبل پر اور دوسرا جتنے ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ ہیں اس وقت جتنا سپورٹ اپیوز پارٹی کو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کسی پارٹی کے اندر اتنی اقلیتی ممبر نہیں جتنے ہمارے پاس ہیں تو ان کو کچھ نظر آ رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے لئے 24-7 حاضر ہیں صحیح میں آنسا صاحب آپ سے پوچھوں گی قوم سے کونسا وعدہ ہے جو پورا کرنا یہ بتائیں آپ مجھے دیکھیں جی ستر سالوں سے جیسے عبدان خان نے بلے تبدیل ہی آئے گی ستر سالوں سے ستر سالوں سے بات آپ کی بلکل ٹیک ہے بہت اچھا سوال ہے کہ قوم سے وہ وعدے اور نارے لگوائے گئے ہیں لیکن عملن کام کوئی نہیں ہوا دیکھیں جس دن عملن کام ہوگا اس دن حقیقی پاکستان بنے گا کہنے سے نیا پاکستان نہیں بن جاتا نہ کہنے سے مدینہ کی ریاست بن جاتی ہے اس پر کام کرنا پڑتا ہے دیکھیں جی خان صاحب نے مدینہ کی ریاست وہ تو دور کی بات ہے نیا پاکستان کا نیا پاکستان میں تفریق جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں سنا کہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے سندھ کی سندھ تو ہمارا نہیں ہے سندھ کس کا ہے یہ پاکستان ہے پورا اس میں سندھ کیا پنجاب کیا بلوچستان کیا خیبر پکتون کیا چاروں صوبے ہمارے ہیں اور اس ملک کا حصہ اس ملک کا گلدست ہے یہ اس گلدست ہے کہ ایک بھی پھول کو کوئی تکلیف پہنچے گی یا اس کو پانی یا اس کو خاد نہیں ملے گی تو وہ مرجا جائے گا سر پاکستان کراچی پاکستان کا دل ہے کتنا بزنس جنریٹ کرتا ہے پاکستان بزنس کا حب ہے اور پورے پاکستان کا بزنس حب ہے یہ اور پاکستان کا دل ہے کراچی اور دیکھیں انہوں نے جس سنس میں بھی کہا میں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نہیں دیکھیں جہاں آپ کی حکومت نہیں تو وہاں کیا کام ہی نہیں ہوگا آپ کو پاکستان کی عوام نے چنے اس ملک کی عام سے عام لوگوں کی بھی جو مسئلہ مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لئے جو کہ یہ بری طرح ناکام ہے انہوں نے کسی جگہ بھی جو ہے وہ وعدے کیے پورے نہیں کیے کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے جو وعدے کی پورے نہیں کیے اور ہمارا موقف ہی ہے اور ہمارے مینیفیسٹوں میں ہیں کہ ہم اگر جس ساتھ سے خان صاحب نے کہا تھا ہم تو حقیقی کر کے دکھائیں گے کہ پاور میں آئیں گے تو جو جو چیزیں کیونکہ ہمارے لوگوں میں وہ مافیاز نہیں ہوں گے وہ جاگیردار نہیں ہوں گے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری مرضی سے کرنا ہے تو جب ہمارے پاس وہ نہیں ہوں گے جب ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے اپنی مرضی سے ہر علاقہ ہمارا ہے ہر جس جگہ سے ایلیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے ہر جگہ برابر کام ہونا چاہے کیونکہ پورا پاکستان ہمارا ہے تو کسی ایک علاقہ کا کیوم ہے بہت شورٹ ہے ہم آپ کو ایک اور سیگنے میں بٹھائیں گے آپ لوگوں سے تفصیل ہی ہم گفتگو کریں گے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی آپ لوگ بھی ہیں فرنید اپنی صاحب آپ کا آپ لوگ پارٹی کا منچور لے کے آرہے ہیں آپ لوگ پاکستان بیولز پارٹی جو کام کریں بلدیاتی الیکشن میں کیا کام کریں ناجرین گفتگو کا سلسلہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہو جیسا ہم اپنے پروگرام کا مقصد ہے باقابر کراچی کے عوام کا ویرنس دلانا اور ان کے مسئلے مسائل آلہ ہو کام تک پہنچانا ان احوانوں میں ان کی آواز پہنچانا کہ جہاں پہ ان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جا سکے آجتے پروگرام اگر اچھا لگا فیڈبیک دیں گے موسیقی موسیقی